میں نے کوئی جرم نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا میرا دل بالکل مطمئن اور پرسکون ہے آج صبح ہمارے ساتھی اس بات کی شکایت کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ کل رات نو بجے کے قریب جب وہ میرے ہاں سے اٹھ کر گئے تو بس دس منٹ کے اندر میں سو گیا اور خراتے لینے لگا جس سے ان کی نیند خراب ہوئی ضرور ایسا ہوا ہوگا اس لیے کہ جس ہوا جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ آ چکی تھی اچانک میں نے سوچا کہ کل کیا ہوا تھا اور اس ساری خرافات پر ہنسی آنے لگی پھر ہم فلسفہ جھانٹنے لگے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایک آدمی جو زندہ اور صحت مند ہے کیسا بھی غمگین اور درد مند کیوں نہ ہو اس شخص سے باہر صورت بہتر ہے جو زندہ ہے لیکن بیمار ہے اور وہ شخص جو زندہ اور بیمار ہے لیکن اسے صحتیاب ہونے کی امید ہے اس شخص سے بہتر ہے جو زندہ اور بیمار ہے لیکن شفا سے نا امید اور یہ آخری شخص اس شخص سے بہتر ہے جو کہ مر چکا ہے اور جو مر چکا ہے وہ تو کوئی شخص ہی نہیں اس لیے وہ نہ کسی سے بہتر ہے اور نہ بتر اس کے معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی زندہ ہے وہ کسی نہ کسی سے بہتر ہے اس لیے اسے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اس سے مجھے گرمانی کا وہ قصہ یاد آگیا جس میں دو صورتیں ہیں کی تقرار ہے نواب مشتاق عمد خان گرمانی تقسیم سے پہلے برطانی ہند میں افرادی طاقت کے محکمے کے ڈائریکٹر تھے اس دو صورتیں والا قصہ انہوں نے اس طرح سنایا کہ پچھلی جنگ عظیم میں فوجی بھرتی کا کام ہو رہا تھا بھرتی کرنے والے افسر اور بھرتی کرنے والے امیدواروں میں سے ایک کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی افسر نے اس امیدوار سے کہا اگر تم بھرتی کر لیے گئے تو دو صورتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ اپنے ہی وطن میں رکھا جائے تمہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمہیں پردیس بھیجا جائے اگر اپنے ملک میں رکھے گئے تو ٹھیک ہے اور کوئی فکر کی بات نہیں اور جو کسی اور ملک بھیجے گئے تو پھر دو صورتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ ایسے ملک بھیجے جاؤ جہاں بالکل امن ہو دوسری صورت یہ کہ وہاں بھیجے جاؤ جہاں جنگ ہو رہی ہے اگر تم ایسے ملک بھیجے گئے جہاں امن و امان ہے تو یہ تو ٹھیک ہے اور جو جنگ والے علاقے میں بھیجے گئے تو پھر دو صورتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ تمہیں ہیڈکوارٹر ہی میں رکھا جائے اور دوسری صورت یہ کہ محاذ جنگ پر بھیجا جائے ہیڈ کوارٹر میں رکھے گئے تو ٹھیک ہے اور جو محاذ جنگ پر بھیجے گئے تو پھر دو صورتیں ہوں گی ایک صورت یہ کہ دشمن سے مقابلہ ہی نہ ہو اور دوسری صورت یہ کہ مقابلہ ہو جائے مقابلہ نہ ہوا تو ٹھیک ہے اور جو مقابلہ ہو گیا تو پھر دو صورتیں ہوں گی ایک صورت یہ کہ تم نے دشمن کو مار ڈالا دوسری صورت یہ کہ دشمن تمہیں مار ڈالے اگر تم نے دشمن کو مار ڈالا تو ٹھیک ہے اور اگر دشمن نے تمہیں مار ڈالا تو پھر دو صورتیں ہوں گی ایک صورت تو یہ کہ تم جنت میں لاخل ہو جاؤ دوسری صورت یہ کہ جہنم واصل کر دیے جاؤ جنت بھیجے گئے تو ٹھیک ہے اور جو جہنم بھیجے گئے تو وہ جہنم کسی طرح اس فوجی بھرتی کے دفتر سے تو بری نہ ہوگی موسیقی